پاکستان تحریک انصاف لڑکانہ کے سینئر ساتھی شاہد علی رند نے کراچی پریس کلپ پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مظاہرہ کیا شاہد علی رند نے بتایا کہ جب بے نظیر شہید زندہ تھی اس دور میں ہم نے لڑکانہ میں تحریک انصاف کے پرچم کو بلند کیا تھا لڑکانہ جیسا ختمناک علاقہ جس وقت پیپس پارٹی کا اروج تھا بے نظیر تھی اور بھٹو کا وجن تھا اور دوسری چیزیں تھی ابھی کس کا میں کروں ہم نے پورے سندھ میں ان کو گھمایا پھرایا پارٹی کو بنایا بار بار آرگنیزیشن بنائی لوگوں کو دعوتیں دی وہ ایک بھی بندہ ہمارا پرانا بندہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ پارٹی تحریک انصاف کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں گیا ہے تو میں یہ کیپ گتارنے کے لیے تیار ہوں پہلی بات دوسری یہ بات کہ انہوں نے کبھی کسی ناراض کارکن کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ بنے بنائے پالٹیشن جو ہیں وہ اس وقت پارٹی میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمیں الیکٹرپلز کی ضرورت تھی تین سال خان صاحب آپ کو ہونے والے ہیں تین سال میں ابھی کیا ضرورت ہے کہ ایک انتہائی کرپٹ لارکانہ کا ٹھیکے دار سیفولہ عبدو جس پہ لاکھوں کروڑوں ٹھیکے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں نیب کے ان کے کیسز ہیں کل تو شروع ہو گئی ہے فلم آپ کو ان کے جو باہ پہ سارے کرپٹوں کا سندھ میں جو باہ پہ حلیم عادل شیخ وہ جب پکڑا گیا ہے اس کی جب رپورٹ نیب منگوا رہی ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا اور میں آپ کو صرف یہ بولنا چاہوں گی کہ عمران خان کو جو بھی مائنس کرے گا ہم اس کو مائنس کرنے میں کامیاب نہ ہونے دیں گے اور خان صاحب کی جگہ پہ کوئی بھی ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں صرف خان صاحب چاہیے اور خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے ہمیں حلیم عادل شیخ جیسے مافیا نہیں چاہیے ہمیں خرم شہر دمان جیسے ٹاؤٹس نہیں چاہیے ہمیں عمران اسمائل جیسے ٹاؤٹس نہیں چاہیے ہمیں رینک ریبر نہیں چاہیے ہمیں کراچی کیبنٹ میں ریجنز نامنظور ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں حلیم عادل شیخ سے نجات دلائی جائے ہمارے سندھ کو بچایا جائے ہماری پی ٹی آئی کو بچایا جائے ہمارے پاکستان کو بچایا جائے خان صاحب کو مائنس ون کرنے والوں کو یہ کھلا پیغام ہے ہماری طرف سے کہ آپ نے اگر ایسی سوچ رکھی تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو مائنس کریں گے کل اس کا ریزلٹ آ گیا ہے علی مادل سے شیخ جو ہیں وہ ڈیکلیر ہو گئے نیپ کے اندر اور ستہائیس کو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا گورنر سندھ کے خلاب بھی ہم یہ درنا دے رہے ہیں اس لئے کہ گورنر صاحب بلکل ناہیل ہیں پروونس اور فیڈریشن کے بیچ میں آج تک جو بریش کا کردار ان کا ہونا چاہیے وہ اس کو ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں سی آر ٹی ایف کرونا ریلیف ٹائگر فورس تینوں پروونس کے اندر سندھ کے علاوہ جو ہے وہ فنکشنل ہے سوائے سندھ کے تو سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کو فنکشنل کرانے میں بھی ناکام رہے ہیں جبکہ مظاہرین نے پی ٹی آئی میں کرپشن کرنے والوں کو نکالنے اور سینئر رہنماؤں کی قدر کرنے کی درخواست مظاہرے میں کرتے رہے ندیم صدیقی ایم سیون سیڈی نیوز کراچی